آپ کو لیچل تھے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جہاں پر عمران خان اظہار خیال کر رہے ہیں پاکستان کے اندر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ اپوزیشن کلیم کرتی ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف تھا ابھی برا ویالا میں الیکشن ہوا ہے چالیس فائنڈنگز ہیں الیکشن کمیشن کی اور ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے کہ کس طرح رگنگ کی جا رہی ہے ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ کبھی جب کوئی کسی کو سزائی نہیں ملے گی جب الیکشن کمیشن کسی کو جو کہ جرم کرتا ہے اس کو آپ سزائی نہیں دیں گے آپ جتنے مرضی الیکٹرل ریفارمز کر دیں جتنی مرضی کمیٹیز بنا دیں الیکٹرل ریفارمز کی جب تک قانون کی بالا دستی قائم نہیں کریں گے قانون ٹوٹتا رہے گا تو نمبر ون تو یہ الیکشن کمیشن نمبر ٹو جو ڈیموکرائٹک انسٹیوشن کے لیے بڑا امپورٹن ہے وہ ہے نیب سنگاپور کے اندر جو لیک ون یو نے چینج کیا سنگاپور کو اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے ایک چیز جو بڑی امپورٹن مینشن کی ہیومن ڈیولپنٹ کے علاوہ کہ اس نے جو اپنی نیب تھی وہاں کی اس نے تین سٹنگ منسٹروں کو پکڑا یعنی کہ غیر جانب دار تھی گورنمنٹ کے نیچے نہیں تھی نے تو تین سٹنگ منسٹروں کو نہ پکڑتی جس کی وجہ سے سنگاپور کی کرپشن نیچے گئی جب کرپشن نیچی گئی تو ملک نے ترقی کیا ابھی جو انٹی کرپشن گلوبل کانفرنس ہوئی لندن کے اندر اس کے اندر جو چیز اسٹیبلش ہوئی وہ یہ کہ کرپشن ایک باہد چیز ہے جو ایک ملک کو پیچھے رکھتی ہے کرپشن کی وجہ سے گروت سیٹ نیچے جاتی ہے امیر غریب میں فرق بڑھتا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ سے پیسہ نکل کے میں کوٹ کر رہا ہوں آئی ایم ایف کے ہیڈ کو کرسٹین لگارڈ کو کہ بگ ٹکٹ پروگرامز کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے بجائے کہ انسانوں کے اوپر جس کی وجہ سے ہیومن ڈیولپمنٹ میٹے چلی جاتی ہے اور بگ ٹکٹ پروجیکٹز جب سے کمیشن کمائی جاتی ہے وہ صرف بنائی جاتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے ریسورسز ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں انسانوں سے اس کی وجہ سے انویسمنٹ نہیں آتی کیونکہ انویسمنٹ کرپٹ اکانومیز کے اندر انویسمنٹ نہیں آتی آج پاکستان کا جو سب سے بڑا احساس آورشیز پاکستانیز ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے وہ دبائی میں انویسٹ کرتے ہیں وہ ملیشیا میں انویسٹ کرتے ہیں وہ اور ملکوں میں انویسٹ کرتے ہیں ان کا پیسہ جو کہ اربوڈ ڈالر ہے وہ پاکستان میں نہیں آ رہا اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ نمبر وان چیز کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن کرپشن انویسمنٹ پر ڈیٹرنٹ ہے لہٰذا آج سب سب روزگاری ہے پاکستان میں کیونکہ جب انویسمنٹ ہی نہیں آئے گی تو روزگار کدھر سے ملے گا جو ڈیموکرائٹک انسٹیوشنز ہوتی ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے چیک کرنا کرپشن کو اور سپیشلی ایک گورنمنٹ کے اوپر چیک اور بیلنس رہتا ہے جو باہر کی ایف بی آر ہوتی ہے امریکہ کے اندر جو آئی آر ایس ہے وہ ٹوٹلی ایک انڈیپینڈنٹ نے دارا ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا پرائیم منس پریزیڈنٹ سے لے کے کسی کو بخشتا نہیں ہے کیونکہ وہ ارڈانمس ہے کانون کو پر چکلتا ہے دیموکرائٹک انسٹیوشنز کے اندر جو پولیس ہے پولیس کے اندر کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہوتی وکتمائزیشن نہیں کر سکتی اس کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفر ساری پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتی ہے گورنمنٹ پولیٹیکل انٹیفرنس نہیں ہوتی اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں آج کہ پختولخواہ کے اندر ہم نے ایکٹ پاس کیا ہے جو کہ بائی لاؤ کوئی پولیس کے اندر انٹیفرنس پولیٹیکل ٹرانسفر پوسٹنگ کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی اس پولیس کو ایک اٹانومس ادارہ بنائے جو کتاب کے مطابق چلتا ہے یہ جو ڈیموکریٹک انسٹیوشن ہوتی ہے اس کی بیس پہ ایک ڈیموکریسی چلتی ہے میں یہ ساری بات شروع کی کہ یہ امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنا ہم کہتے ہیں جی الیکشن کروا دیا ڈیموکریسی آگئی ڈیموکریسی بجائے آگے آنے کہ ڈیموکریسی آج پاکستان میں تیزی سے نیچے جا رہی ہے ڈیموکریسی پہ لوگوں کو کانفیڈنس ختم ہوتا جا رہا ہے جو میں ابھی پارلیمنٹ ایز ان انسٹیوشن کی بات کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک اور پارلیمنٹ ادارہ اس طرح کام کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کے ادر ایک ہوتی ہے گورنمنٹ جس کا کام ہوتا ہے قانون سازی جو ایگزیکٹیو ہوتا ہے جو ملک چلالتی ہے اور ایک ہوتی ہے آپوزیشن آپوزیشن کا کام ہوتا ہی صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر چیک اور بیلنس ہو ہمارا یہ کام ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کوئی قانون توڑتی ہے تو ہمارا کام ہے اس کے اوپر اپنی آواز بلان کرنا ہمارا کام یہ ہے کہ جب پبلک پیسے کا غلط استعمال ہوتا ہے تو سیاری دنیا کے اندر اوپسے جو چھوڑ مچاتی ہے اور اسی لیے جب پینما کا ایشو آیا تو آپ نے دیکھا کہ جو جینورن ڈیموکریسی تھی اس کا کیا رسپونس تھا آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر جو پرائیم منسٹر تھا اس کا نام آیا تب وہ پرائیم منسٹر نہیں تھا اس نے آکے پارلمنٹ کے اندر اپنی صفائی پیش کی اس نے کوئی اس طرح کی کوشش نہ اس کی پارٹی نے اس کو ڈیفینڈ کیا نہ کنزرورٹی پارٹی نے کوشش کی اس کی صفائی پیش کرنے کی نہ انہوں نے کسی کو ٹی آرز بنانے کی ضرورت پڑی اس نے خود آکے پارلمنٹ کی پروسیڈنگز نہیں چلی جب تک ڈیویڈ کیمرون نے آکے اپنی ساری صفائی اپنے ٹیکس ریٹرنز اپنے ایسٹس پارلمنٹ کے سامنے ڈسکلوز نہیں کیے یہ پارلمنٹ کا رول ہوتا ہے اور اگر آئیسلنگ کے اندر جو پرائیم منسٹر نے جب جواب نہیں دیا تو پبلک سرکوں کے اوپر آگئی ہمارا یہاں ہم جب پورا منتجاج کرتے کہتے جی غیر جمہوری ہے یہ جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں یہ فوج کو بلا رہے ہیں تو آئیسلنگ کو لوگ بھی تو سرکوں پر نکلے تھے وہاں کونسی ڈیریل ہوئی ہے پرائیم منسٹر کو کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکا اس کو ریزائن کرنا پڑا اس کو کسی نے نہیں ڈیفینڈ کیا ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہوئی نیا پرائیم منسٹر بن گیا آگے چلی گئی مضبوط ہو گئی اور ان کی ڈیموکریسی اور ان کے پرائیم منسٹر کے اوپر وہی الیگیشن تھی جو پاکستان کے پرائیم منسٹر پہ تھی اس کی بیوی کے پینما میں کمپنیز تھی یہاں بیٹی کی پینما میں کمپنیز کا انکشاف ہوا ڈیریکٹلی تو وہ بھی نہیں تھا ریزم ندار لیکن اس کو جواب دینا پڑا اب ہم اپوزیشن نے جواب مانگا ٹی وارز بنائیں ساری اپوزیشن اس میں شامل تھی میں تو اکیلا تحریکت صاحب تو شامل نہیں تھی جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں میں تو وہاں بیٹھا بھی نہیں تھا انہوں نے سب نے مل کے ٹی وارز بنائیں ٹی وارز کا جب بنائیں تو گورنمنٹ کی طرف سے رسپونس اچھا اس سے پہلے گورنمنٹ نے اپنے کوئی سپریم کورٹ کو ایک کمیشن کا کہا کہ جن ٹی وارز کے مطابق کو کمیشن بنے گی چیف جسٹس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا چیف جسٹس کے جو ریجیکشن تھی اس نے کہا کہ یہ تو صدیوں تک سالوں تک یہ اتنا زیادہ براڈن کر دی ہیں آپ نے ٹی وارز کے جو شکے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکے گا اس کا اتصاب سالوں میں انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اپوزیشن نے بنائی ٹی وارز ساری اپوزیشن اس کے اندر تھی گورنمنٹ کی طرف سے جواب آیا کہ جناب یہ تو صرف نواز شریف سپسیفک ہے اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ تو نواز شریف کو ٹرپ کرنے کے لیے میں پہلے یہ بتاؤں کہ یہیں نواز شریف پہ کھڑے ہو کے سب کے سامنے کہا کہ میں اپنے آپ کو تیار ہوں میرا اتصاب شروع کرو انہوں نے خود آفر کیا لیکن جب وہ ٹی وارز تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بڑے ٹی وارز ٹھیک نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو آفر کیا میرا تو نام پینما پہ لیکس میں نہیں تھا لیکن میں نے آفر کیا کیونکہ میروں پر بھی الزامات لگائے جا رہے تھے کمپنی کے تو میں نے اپنے آپ کو آفر کیا میں نے کہا میرا اور میاں صاحب کا کٹھا کر دیں اس کے بعد ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے پانچ مہینے گزر گئے کوئی جواب نہیں آیا اس کے بعد آگے بڑی ریفرنسز کی بات ہوئی بل پیش کیا جس کے اندر اعتزاز آسر نے ہم نے پوری طرح سپورٹ کیا اس کو سینٹ کے اندر اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں اب یہ سپیکر کے سامنے ہم صرف تب مجبور ہوئے جب پارلیمنٹ نے جو اپنا کام تھا جو جواب دے تھا پرائی منسٹر جب جواب نہیں دیا تو اس کے بعد سپیکر کے سامنے ہم نے ریفرنس کا پیس نہ کیا اس سے پہلے میرے خلاف ریفرنس دائر کر دی اب میں سپیکر صاحب سے یہ جو پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ تو ہیں نہیں یا صادق کو آج ہونا چاہیے تھا میں کاش ہو ہوتا ہے کیونکہ میں ان سے سوالات کرنا چاہتا تھا بڑے عدد سے کہ میری انہوں نے ریفرنس آگے بھیج دی میں میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کونسی ایسی چیز تھی جو دو ہزار تیرہ سے میری ڈسکلوز نہیں تھی یعنی اگر کوئی بھی ایسی چیزیں تھیں جو میرے خلاف ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا وہ دو ہزار تیرہ پہ میرے پیپرز کو چیلنج کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن میں یا تو دو ہزار تیرہ کے بعد کوئی نئے انکشافات ہوتے ہیں تو تب وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ نئے انکشافات ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اوپر ریفرنس ہے میری تو ساری چیزیں ڈسکلوز تھی یہ کہا گیا کہ جناب عمران خان کی کمپنی تھی نیازی سیرویسز وہ ڈسکلوز نہیں تھی میرے سامنے سپیکر صاحب میں خاص طور پر اپنی ڈاکیمنٹس لے کے آئے ہوں چار ڈسیمبر یہاں میڈیا بیٹھا ہے آپ سارے گوگل کر سکتے ہیں چار ڈسیمبر دوزار گیارہ اور پھر اس کے بعد تین آگست دوہزار بارہ میں نے پریس کانفرنس کر کے اپنے سارے اساسے میڈیا کے سامنے ڈکلیئر کیے انہوں نے کہا کہ جناب ایک دم انکشاف ہو گئے عمران خان کی کمپنی نیازی سیرویسز پہلے تو نیازی سیرویسز کی اہمیت تو یہ تھی کہ وہ اس نے ایک لندن میں فلیٹ لیا تھا تو جب میں نے فلیٹی ڈسکلوز کیا ہوا تھا اور وہ بھی میرے پاس ڈاکیمنٹ سے دوزار کی تیرہ چودہ سال پہلے تو جب فلیٹ ڈسکلوز تھا تو کمپنی تو ریلیونٹ ہے کمپنی تو ریلیونٹ تب ہے جب اس کے اس کے ایسٹ چھپائے ہوئے ہوں تو میرا تو فلیٹ بھی ڈکلیئر تھا لیکن یہ کہنا کہ کمپنی ایک دم امران خان کی نظر آگئی میرے پاس یہ ڈاکیمنٹ ہے یہ میں نے دونوں دفعہ جب پب جب اپنی پریس کانفرنسز کی میں نے سیلز ڈیڈ اپنی کمپنی کی بتائی جو دوزار تین میں بکی تھی جو فلیٹ بکا تھا اس کے اوپر کمپنی کا نام لکھا ہوئے نیازی سرویسز یعنی یہ کہنا کہ میں نے کوئی چیز چھپائی تھی میری تو ساری چیز پبلک میں تھی میرا یہاں بھی ایک دو وزیروں نے کہا کہ جناب عبران خان نے یہ جو فلیٹ لیا تھا یہ شوقت حانم کے پیسے سے لیا تھا میں سب سے پہلے میں یہ سب سے پہلے ڈیٹس دینا چاہتا ہوں کہ فلیٹ لیا تھا 1983 میں نہ میں آج تک کبھی کوئی وزیر بناؤں نہ میں کوئی گممنٹ میں آؤں نہ میں کوئی پاور میں آؤں تو 1983 میں فلیٹ کیا تھا میرے پاس تو کوئی وزارت یا کچھ پبلک آفس تھا نہیں شوقت حانم زندہ تھی 1983 میں شوقت حانم اس کے دو سال کے بعد وفات پائی ہیں ٹرسٹ اس کے چھے سال کے بعد بنا ہے ایک روپیہ شوقت حانم میں سات سال کے بعد ہوا ہے تو فلیٹ کیسے شوقت حانم کے پیسے سے لے لیا جب وہ جب وہ ٹرسٹی چھے سال کے بعد بنا ہے تو میرے اوپر انہوں نے جو بھی میرے عزامات لگائے میں اس لیے تیار تھا کہ مجھے بھی ان تیو آرز میں شامل کرو اگر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میرے حلال کا پیسہ تھا میں 33% ٹیکس دیتا تھا انگلینڈ میں اگر میرے ٹیکس کا پیسہ حلال کا پیسہ اور پھر وہ پیسہ میں سارا ارننگ 18 سال کی پاکستان میں لے کے آئے ہوں میرے نام پہ ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے میرے ایسٹس ٹکلیڈ ہیں تو مجھے ٹیو آرز سے کیوں ڈر ہونا تھا اور نیا نواز شریف کو کیوں ڈر لگ رہا تھا ٹیو آر سے سوال یہ پوچھے ہیں کہ کیوں وہ بھاگ رہے تھے ٹیو آر سے اگر انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا خود یہاں کھڑے ہوگے کہا کہ میرا بھی اتصاب کرو تو جب اتصاب کی باری ہے تو وہ بھاگ رہے ہیں اتصاب سے پھر میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ 2013 تک جب میرا سب کچھ ڈسکلوز تھا تو تب یا میرے 2013 میں پیپر چیلنج کرتے اگر آپ یہ پیپر چیلنج نہیں کیے تو اب میں یہ میرے اخلاف ریفرنس کیسے اکسپ کر لی اگر چلیں اگر کر بھی لی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کا ڈسکلوزر ہوا 2016 میں پینما میں ان کی ریفرنس نہیں اکسپ کی میں ذرا میاں صاحب کی انہوں نے جو سپیکر صاحب نے جو مجھے کومنٹ بھیجے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی کوئی چیز لنک نہیں کرتی ان کو پینما کی کمپنی سے یہ سپیکر صاحب نے یا تو ہماری ریفرنس صحیح طرح پڑی نہیں مریم نواز شریف 2011 کے اندر میاں نواز شریف کی ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں مریم نواز شریف 2012 میں سنا بچہ کے پروگرام میں کہتی ہے کہ ہماری میری اور میری فیملی کی کوئی پروپٹی پاکستان سے باہر نہیں ہے کیوں کہتی ہیں وہ جبکہ انکشاف ہوتا ہے 2016 میں کہ 2007 سے نیلسن اور نیسکون ان کی کمپنیز ہوتی ہیں جو اربو روپے کے میفر کے فلیٹس کے مالک ہوتی ہیں کیوں یہ جھوٹ بولتی ہے کیوں چھپانے کی چیز ہے میں یہ سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر انہوں کا یہ حلال کا پیسہ تھا تو کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ میری کمپنیز ہیں اور 2012 میں کیوں انہوں نے پروگرام میں کہا کہ جناب میرے پاس ہماری کوئی پروپٹی باہر نہیں گئی اور یہ ہے نواز شریف کی ڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ کا مطلب کہ ان کے پاس ایننگ نہیں تھی یہ پیسہ میاں نواز شریف کا تھا کنیکشن تو بن گئی اس کے اندر ڈیپینڈنٹ کا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے تو کیسے ہوا کہ میری ریفرنس بھیج دی اور نواز شریف کی ریفرنس نہیں بھیجی اس سے اس سے اس سے پارلمنٹ کو نقصان پہنچا ہے یہ عمران خان کو وکٹمائز کرنے سے پہلے تو پارلمنٹ کو نقصان پہنچا ہے سپیکر کی کریڈبلیٹی متاثر ہوئی ہے ساری دنیا کو پتا ہے پینما کا جدر جدر پینما کے انکشاف ہوئے وہاں دنیا میں ایکشن لیے گئے ہیں یہاں بجائے ان پہ ایکشن لینے کے اس پہ ایکشن لے رہے ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھ کی اپنا کام کر رہے ہیں میرا کام کیا ہے اور کہ سوائے یہ چیز جب 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 پینما جیسی چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک کا پیسہ کرپشن سے کرپ کر کے باہر جاتا ہے ملک سے میرا کام ہے آواز بلند کرنا تو اس کے اوپر مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے اس سے کیا چیزیں سامنے آئیں نمبر ون کہ سپیکر امپارشل نہیں ہیں نمبر ٹو کہ اوپوزیشن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اوپوزیشن کو جو کام ہے اوپوزیشن کا ڈیموکریسی کے اندر وہ نہیں کرنے دیا جا رہا نمبر تین کہ اگر عمران خان چپ ہو جائے تو میں جتی مرضی چھوڑی کروں جو مرضی کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں جب تک کہ میں ان کی کرپشن کی نشاندہ ہی نہ کروں اگر میں ان کی کرپشن کے اوپر چپ ہو جاؤں میں جو مرضی کروں مجھے یہاں کوئی نہیں پوچھے گا کرپشن کو فروز دے رہے ہیں اس سے کرپشن بڑھ رہی ہے ملک میں کیونکہ جب آپ اس طرح کا مکمکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان مو بند کر لو نہیں تو ہم تمہارے اوپر کیسز کر دیں گے جس طرح کا یہ کیا ہے تو آپ تو کرپشن بڑھا رہے ہیں پاکستان میں آپ تو اوپوزیشن کو یہ سگنل دے رہے گے کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے کرو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا بل میری کرپشن کی بات نہ کرنا اور چوتھی چیز اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی جو اپنی حلال کی کمائی لے کے پاکستان آتا ہے اپنے نام پر رکھتا ہے اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں جو آدمی کرپشن کا پیسہ اپنے بچوں کے نام پر ٹرانسفر کرتا ہے انگلینڈ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی کس رنگ کی جمہوریت ہے سپیکر صاحب جی جمہوریت کی سٹرگل شروع ہوئی تھی ایک تو مسلمانوں کی ہوئی تھی جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو سارے جو شروع کے خلیفہ تھے سارے قانون کے نیچے تھے دو خلیفہ وقت جا کے عدالت میں کھڑے ہوئے تھے حضرت عمر سے ایک عام آدمی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ تم نے کپڑے کدھر سے لئے ہیں اپنے آپ کو انہوں نے جواب دیا یہ نہیں کہا کہ میں قانون سے اوپر ہوں میں بادشاہ سلامت ہوں میں امیر المومنین ہوں جو مغرب کے اندر ویسٹرن ڈیموکریسی کی مومنٹ شروع ہوئی برطانیہ میں وہ آٹھ سو سال اس کا نام تھا مگنا کارٹا ایک ڈاکیمنٹ سائن ہوئی تھی اس ڈاکیمنٹ کا کیا مقصد تھا کہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لانا وہ جو وہاں کے جاگیردار تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو ہمیں لوز کے نیچے لانا نہیں تو وہ جو مردی چاہے کرے گا وہ مومنٹ آٹھ سو سال شروع ہوئی اور آہستہ 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 آج مغرب آگے ہمارے سے اس لیے نکل گئی ہے کہ ان کا جو چیف ایگزیکٹیو ہے وہ قانون کے نیچے ہے بلکہ جو چیف ایگزیکٹیو جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہے اس کے اوپر جو مورل سٹینڈرز وہ اپلائے کرتے ہیں وہ عام آدمی پہ نہیں کرتے اس کے اوپر بار زیادہ اونچا ہے اور کیونکہ ان کی ڈیموکرائٹک انسٹیوشنز کام کرتی ہیں اس کی جرتی نہیں پڑتی کہ اپنے آپ کو انسٹیوشنز کے سامنے کھڑا کرے وہ پہلی ریزائن کر دیتا ہے ریچرڈ نکسن امریکن پریزیڈنٹ صرف وارٹر گیٹ ٹیپس کے اوپر جھوٹ بولنے پہ اس کو ریزائن کرنا پڑا ہیرلڈ مکملن برطانیہ کا پرائیم منسٹر جھوٹ بولنے پہ ریزائن کرنا پڑا یہ جو ابھی برازل کی پریزیڈنٹ تھی اس کو ریزائن کرنا پڑا کیونکہ اس نے بجٹ کی فگر صحیح نہیں بتائی تھی جھوٹ بولا تھا یعنی ان کی آپ اخلاقیات دیکھیں جو لیڈرشپ کے اوپر امپوز کی ہوئی ہیں انہوں نے اور ہم یہاں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایکسپلین کریں جب نام آگیا پرائیم منسٹر رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی اگر یہ ہے اگر یا تو کہہ نہ کہ ڈیموکریسی نہیں ہے بادشاہت ہے اگر یہ ڈیموکریسی ہے تو پرائیم منسٹر جواب دے ہے پارلیمنٹ کو جواب دے ہے پارلیمنٹ کو نہیں جواب دیا پھر سپیکر کے پاس گئے اس نے بھی اس سے جواب نہیں طلب کیا الٹا ویٹمائز کیا کمیٹیز کے اندر دیکھ لیں پارلیمنٹ کی کمیٹیز میں آج وہ نیپ کے طلب کیا ان اداروں کو جن کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا پبلک اکاؤنس کمیٹی میں ان کے سربراہی نہیں آیا آج پانچ مینے ہو گئے ہیں ان کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا اس کے اوپر نیپ کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا ایف بی آر پانچ مینے کے بعد جا گئی ہے تو سپیکر صاحب میں بڑے افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ایک ڈیموکریسی کے اندر ان انسٹیوشنز کو جنہوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے وہ جب انسٹیوشنز انصاف کے دروازے بند کر دیتی ہیں انتشار کے دروازے کھل جاتے ہیں ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر چیکس اور بیلنسز ہوتے ہیں اور لوگ جواب دے ہوتے ہیں مجھے سپیکر صاحب افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے سپریم کورٹ کو پیٹیشن کیا آخر میں یہ انتظار کرتے کرتے ٹیو آرز کا سپیکر سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے ہماری پیٹیشن ریجیکٹ کر دی اور ریجیکٹ کی کہ فریولس ہے جو ہمارے کاؤنسل سے ان کے نوے سال کا ٹوٹل ایکیومیلیٹڈ ایکسپیرنس ہے انہوں نے اتری بھی ساری کورٹ کر کے پیٹیشن کر کے پیٹیشن بڑھائی اور انہوں نے کہا فریولس ہے یوسف رضا گلانی کی جس طرح کہ وہ پیٹیشن سنی گیا ان کو فارق کیا گیا یہ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں آپ کہ اگر سپریم کورٹ جو ایک سب سے بڑا ادارہ انصاف کا نہ پارلیمنٹ میں انصاف نہ نیب میں نہ ایف بی آر کے اندر ایسی سی پی جو ریگولیٹر ہے جس کو ایکٹ کرنا چاہتا ہے نہ وہ کر رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سے راستے رہ گئے ہمارے لیے ہم جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں کہتے ہیں جہ جمہوریت دیریل کر رہے ہیں سڑکوں پہ بھی پرامن اتجاج بھی ایک جمہوریت کا حسن ہوتا ہے ایسلینڈ کے لوگ تھے وہ نکلے ڈیموکریسی دیریل نہیں ہوئی جو برطانیہ میں بیس لاکھ لوگ نکلے جب پارلیمنٹ نے لوگوں کو ریپریزنٹ نہیں کیا برطانیہ میں عراق وارک اگیسٹ بیس لاکھ لوگ نکلے ڈیموکریسی دیریل نہیں ہوئی تو جب ہم مانگ رہے ہیں جسٹس کہ ضرور ایک پرائیم منسٹر صرف ہمیں جواب دے وہ جواب بھی نہیں دینے کے لیے وہ ہیرنگ کے لیے نہیں سپیکر ہمارا جو ایاز صادق نے جو کیا ہے انہوں نے تو اس کو چلے دونوں کو ہمارے ریفرنسز بھیج دیتے ہیں لیکن ان کو ڈاری یہ ہے کہ وہ ہیرنگ کے اندر ہی انکشاف سارے کھل جائیں گے سارے بیت کھل جائیں گے کیونکہ نواز شریف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کانٹیڈک کرتی ہیں ان کے بچوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کانٹیڈک کرتی ہیں مریم نواز کہتی ہے کوئی پراپیٹی باہر نہیں تھی مریم نواز کی پراپیٹیز ہیں اس سے پہلے حسن نواز نائنٹی نائن میں کہتے ہیں کہ جناب ہم رینٹ کر رہے ہیں پراپیٹیز تلسوم نواز دو ہزار میں کہتی ہیں کہ ہماری پراپیٹیز تھی میفر کی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب سارا عدالت کے سامنے آئے گا یہ جب سنی جائیں گے چیزیں تو لوگوں کو تو پتہ چلے گا سچ کیا ہو سکتا ہے نواز شریف بے قصوروں لیکن ابھی تک جو وہ ہر ان کا قدم یہ ہے کہ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ چھپانا ہے ہم کہہ رہے ہیں پینما کا جواب دو نیا صاحب جا کے فیتے کاٹنے لگے ہوئے ہیں کہ ابھی ادھر ایک ایک سڑک کے دو 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 فیتے کاٹ رہے ہیں کہ جس طرح ہم بھول جائیں گے پینما کا اگر ہم اگر یہ پینما کا بھول جاتے ہیں میرا جو آخری پوائنٹ ہے آج وہ یہ کہ دیکھیں جب ایک پرائیم منسٹر جب پرائیم منسٹر کرپشن کرتا ہے تو وہ کرپشن کری نہیں سکتا جب تک ڈیموکریٹک اداروں کو تباہ نہ کرے کیونکہ اگر نیپ فنکشن کر رہی ہو وہ کرپشن نہیں کر سکتا اگر ایپ بی آر فنکشن کر رہی ہو وہ نہیں بچ سکتا ٹیکس کی چوریوں میں وہ پھن جاتا اس پینما میں ایپ بی آر میں بھی پھنسا تھا نیپ میں بھی پھنسا تھا ایپ آئی میں بھی پھنسا تھا ایسی سی میں بھی پھنسا تھا لہٰذا ان اداروں کو پہلے وہ کنٹرول کرتا ہے جب آپ دیموکریٹک اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں آپ تباہ کر دیتے ہیں تو پہلے تو کرپشن کرنے کے لیے ایک پرائم منسٹر دیموکریٹک اداروں کو تباہ کرتا ہے پھر اپنی کرپشن بچانے کے لیے مزید اور تباہ کرتا ہے اور قومیں کبھی بھی چوری سے تباہ نہیں ہوتی چوری ایک قوم میں رسورسز ہوتی ہے چوری ہوتی ہے قوم پھر پسہ بنا لیتی ہے لیکن جب ایک قوم کے دیموکریٹک انسٹیوشنز تباہ ہوتے ہیں قوم تباہ ہو جاتی ہے جو بھی قومیں آگے بڑھتی ہیں وہ انسٹیوشنز کو مضبوط کر کے بنتی ہیں جو قوم تباہ ہوتی ہے جو تیسری دنیا ہے تیسری دنیا ہے ہی اس لیے کہ ان کی انسٹیوشنز تباہ ہوئی ہوئی ہیں پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے نائجیریہ جیسے ملک کے اوپر تیل کے زخیرے پر بیٹھے ہوئے لیکن وہ بھی غربت ہے سنگاپور ایک چھوٹا سا آئیلنڈ ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہمارے دیکھتے ہوئے پہنچا ہے ہماری زندگی میں پہنچا ہے تو پاکستان کی فیوچر ایک سٹیک ہے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں اپنے نون لیگ کے یہاں کئی میرے ساتھ ساتھی تھے جو ایک پاک پر یہاں بیٹھے ہوئے تھے آج ادھر ہیں میں آج ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں ایزا پاکستانی آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے ملک کا سوچو آپ کا ملک اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے اس وقت اپنے سے اپنی میں سے باہر نکلیں اپنی مرات اور اپنی وزارتوں سے باہر نکلیں کتنی زندگی ہوگی کوئی پندرہ بیس سال تیس سال رہ جائے گا زیادہ چالی سال زندہ رہ جائے گا آخر میں اللہ کو اپنے جواب دینا ہے آپ نے نواز شیف کو نہیں جواب دینا اور جب آپ نے جواب دینا ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا یہ آدھی عبادی ہماری غربت کی لکیر کے نیچے ہے میکسمم آن امپلائمنٹ ہے سب سے جڑا عورتیں مرتی ہیں ڈیلیوری پہ ڈھائی لاکھ بچہ مرتا ہے گندے پینے کی بیماریوں سے آج ڈھائی کوڑ پاکستانی سکولوں سے باہر ہے اور یہ جب آپ مزید اپنی انسٹیوشنز تباہ کریں گے اور اپنی پرائم منسٹر کی کرپشن پوٹیٹ کرنے کے لیے بجائے اس کو اس سے جواب مانگے ہمیں وکٹمائز کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے اوپر دباؤ ڈالیں گے ہمیں کچھ نہیں کر رہے آپ اپنے ملک کو تباہ کر رہے اور اپنا فیوچر تباہ کر رہے ہیں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جس طرح کنزروٹی پارٹی نے دمانڈ کیا تھا ماغٹ ٹھائچر سے لیبر پارٹی نے ٹولی بلیر سے دمانڈ کیا تھا اسی طرح آپ کے اوپر ہے کہ آپ دمانڈ کریں بجائے اس کو بجانے کے لیے نواز شریف کو کہہ لوگوں کو جواب دے آپ نے تو نہیں کی کرپشن آپ تو اس سے پوچھیں بجائے اس سے پوچھنے کے اپوزیشن کا مو بان کروانا اس کو وکٹمائز کرنا ایونجلی تو آپ اپنے ہی تباہ کر رہے ہیں یا آپ اپنا ملک کو تباہ کر رہے ہیں یہ ملک جو آپ کا ہے اللہ نے جو آپ کو دیا ہوئے اس میں ساری رسوسز ہیں اس میں اللہ نے کیا چیز نہیں دی لیکن اگر آپ کی ڈیموکریٹک انسٹیوشنز ہی نہیں چلیں گی اور آئیک آدمی آکے بادشاہ بن جائے گا اور اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھ دے گا اور اپنے بچوں کو تیار کرے گا باریاں کے لیے آپ جتنی مردی کوشش کرتے رہے جب تا وہ آپ کے نام کے پیچھے شریف نہیں آپ اوپر ہی نہیں آسکتے یہ کونسی ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی میں کونسا کونسا ڈیموکریٹک لیڈر ہے جو جواب نہیں دیتا ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں اگر لیڈر قانون سے اوپر ہے یہ تو آپ بادشاہت کی طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو میری ریکویسٹ آپ سے کہ اس وقت اپنے سے اپنی ذات سے باہر نکلیں سوچیں اپنے ملکہ کیونکہ آگے جو جس طرح کی چیلنجز ہیں پاکستان کو اس طرح آپ بجائے کہ جی اوپوزیشن بلیم کریں دیکھیں جی اوپوزیشن کتنی بری ہے پروٹیسٹ کر رہی ہے اوپوزیشن کرے کیا پروٹیسٹ کے علاوہ کیا کرے مجھے بتائیں کونسا آپ نے دروازہ رکھا ہمارے لیے سارے دروازے بند کر دیئے ہیں ہمارے پاس تو راستہ یہ ہے کہ پبلک کے پاس جائے اور کہیں کہ پبلک آپ اپنے آپ کو بجائے اپنے پیسے کی حفاظت کریں یا اندارے آپ کو نہیں یہ ملک وہ ہے جو آپ طاقت وارہ ہیں ہر ناجائز کام کر سکتے ہیں اب جو آپ قتل کر سکتے ہیں جوری کر سکتے ہیں پینما میں کمپنیز رکھ سکتے ہیں اربوں روپیہ بار رہ جا سکتے ہیں لیکن آپ اگر کمزور ہیں کوئی جائز کام نہیں کروا سکتے ہیں تو میں آخر میں صرف یہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا ایاز صادق کو میں سپیکر نہیں مانتا میں اس کو اب آپ سے ایاز صادق کہوں گا سپیکر امپارشل ہوتا ہے یہ جو اسے ججمنٹ دی ہے یہ اس پر کوئی کوئی امپارشیلٹی نہیں ہے بالکل غیر جانب دار نہیں ہے ہم دونوں کو بھیج دیتا ایک کا نام اس کا پینما میں اور بھیج مجھے دیئے میری ریفرنس یہ کون سی کون تھا انصاف ہے تو میں آپ سے ایاز صادق کہا کروں گا میں اس کو سپیکر نہیں مانتا یہ سپیکر کے بارے میں جو ایکس پرشنز ہیں میں اس کو ایکسپنچ کرتا ہوں خواجہ صادق رفیق صاحب شاہ صاحب بات کر رہے ہیں مائک ان کو مل گیا ہے آپ بات کرنا چاہنے پہلے شاہ محمود کرویشیدہ جنابے سپیکر آپ بات کریں میں ایک منٹ دیکھوں میں لبی بات کریں تھوڑا سا حاصلہ تھوڑا سا حاصلہ کر لیجئے شاہ صاحب آپ مختصر بات کریں جنابے سپیکر آج سے جنابے سپیکر آج سے دو روز پہلے جو سپیکر صاحب نے اپنی دانس میں یا سرکاری دباؤ کے تحت یک طرفہ کاروائی کی اور اپنی جانبداری کو کمپرمائز کیا اور اپنی انسٹیچوشن کی کریڈیبلیٹی کو متاثر کیا اور کسٹوڈین آف تہاوس کا جو ان کے ساتھ لفظ جڑا ہوا تھا اس کو کمپرمائز کیا اس پر آج سے دو دن پہلے جب یہاں پی ٹی آئے کے ایم این ای شکر بحمود نے اس پوائنٹ کو اٹھایا اسی فلور پر تو لیڈر ڈی آپوزیشن نے بات کی اور دیگر آپوزین جماعتوں نے اس کی تائید کی اس موقع کی تائید کی اس جت طرفہ کاروائی کی اس پاٹیزن بہیوئر کی تائید کرتے ہوئے اپوزیشن نے کہا کہ ہم اس رویہ کے خلاف احطیت کرتے ہیں آج امان خان صاحب نے ایس ای ممبر اف پارلمنٹ ایس ای پارلمنٹری لیڈر ایس ای جیرمن اف دی سیکنڈ موس پوپلر پارٹی اکورنی بھی تیو تھاؤزن تھرٹین الیکشنز آج انہوں نے قوم کے سامنے ریکارڈ کے لیے پاسکیارٹی کے لیے ایک ریکارڈ کے لیے چیز پیش کی ہے اور ہم یہ پیش کرنا چاہتے ہیں تاریخ کے لیے یہ بات باہر بھی کی جا سکتی یہ پریس کانفرنز میں کی جا سکتی تھی یہ جلسے میں کی جا سکتی تھی بٹس ایس ایڈ ڈیموکرائٹک انسیسیوشن اور ہم اس کی سینٹیٹی کو اور اس کی افادیت کو اور اہنیت کو نیٹ ایجنائز کرتے ہیں اس لیے ہم نے کہا چاہتے گاڈ پر یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے کی ہے لیکن سپیکر کا رویہ اور اس کی جانبداری پر اپوزیشن کے آج اجلاس ہوا جس کی صدارت لیڈر ای اپوزیشن نے اپنے چیمبر میں کی جس میں سب جوات اسلامی کے شیرپاو صاحب شیخ رشید صاحب کیو لیگ کی کیوہ صاحب نے نمائنگی کی پلور صاحب سب جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ وہاں موجود تھی اور ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم آج سپیکر کے رویہ کے خلاف اس کی جانبداری کے خلاف پوری اپوزیشن اس عبان سے موقع کر رہے ہیں یہ آپ کی حوپی نہیں ہے اب بات شاہ صاحب پلیز اب بات تو سن لیں یہ سپیکر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے جی اس کو ایکسپنس کی جاتی ہے حاجہ سعید رفیق صاحب بازی باز پلیز آٹو ان دی ہاؤس بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں شروع کریں جنابے چیرمین شکریہ ہماری خواہش تھی اور خواہش ہے سبھی موزے ذرا کہنے پارلیمنٹ کی اور جنابے قائد حضم اختلاف سید خرشید شاہ صاحب ایفٹ میں کر رہے ہیں ہمیشہ وہ مصبت رویہوں کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہماری بات کو بھی سنا جائے سید خرشید علی شاہ صاحب شاہ صاحب آپ اگر ان سے بات کر کے لے ہیں تو بات سن لیں ان کی بھی اسی طرح آپ تاب خان شیر پاؤن صاحب سادر فیق صاحب جماعت اسلامی کے قابلین ایمکی ایم کے بات سادر فیق صاحب جمعہ شاہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں بات سن شاہ صاحب جی سید خرشید علی شاہ صاحب واق آؤٹ ہوئی ہے آپ پوزشن مکمل کی حمایت کرتے ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ واق آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اس لیے آج بھی ہم واق آؤٹ کر رہے ہیں جساہب کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپوزشن کم یا رویہ جو ہے مثبت ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ یہ ڈیموکریسی کنٹینی رہے اور ہم اس کو کنٹینی رہنا چاہتے ہیں اور اس کے فیصلے کنٹینی کرنے میں بڑے مفید ثابت شہر صاحب مگر دوسری سائیڈ بھی تو سن لیں خاجہ صاحب جنابے چیرمین جنابے چیرمین شاعر نے کہا ہے کہ خنجر پہ کوئی چھینٹ نہ دامن پہ کوئی داگ خنجر پہ کوئی چھینٹ نہ دامن پہ کوئی داگ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو جنابے شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ اطاق کرتا ہوں کہ بہت تاخیر کے ساتھ لیکن کم از کم آج انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ یہ مان دیا کہ دوہزار تیرہ کے انتخابات میں الحمدللہ پی ایم ایل این موسٹ پاپلر پارٹی تھی ابھی انہوں نے جو سٹیٹ پنٹی تھی جنابے چیرمین جمہوری روایت تو یہی ہے اور ہم اب بھی درخواست کرتے ہیں اپنے محترم دوستوں سے جو اس نظام اور پارلیمان کا حصہ ہیں اور خاص طور پہ نہایت قابل اعترام سید خورشی شاہ صاحب سے کہ وہ اگر ٹوکن ووک آؤٹ انہوں نے اس خاطر کر بھی لیا ہے کہ بھرم رکھ لیں جنابے امران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی باتوں کا تو بھرم کی حد تک بھرم انہوں نے رکھ لیا ہے اگر وہ واپس تشریف لے آئے تو ہمیں بہت خوش لیتے ہیں جنابے چیرمن جنابے امران خان صاحب نے بہت باتیں کی ہیں یہ باتیں وہ پہلی بار نہیں کرتے ہیں وہ جب سے میلان سیاست میں سرگرم ہوئے ہیں باتیں ہی کرتے ہیں اور باتیں بغیر ثبوت کے کرتے ہیں آج تک کسی الزام کا وہ انہوں نے اپنے کسی بھی سیاسی مخالفت لگایا ہو انہوں نے اس وقت خوشہ صاحب رفیق قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں آپ کو بتائیں یہ اپوزیشن نے سپیکر کی رویے کے خلاف متحدہ اپوزیشن نے اسمبلی سے ووک آؤٹ کیا ہے امران خان نے بھی اسمبلی سے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد وہ آسادی کو سپیکر ماننے سے انکار کرتے ہیں جس کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلی سے ووک آؤٹ کر گئی